اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے تو آج کا ویڈیو ایز لائیو ہونے چاہ رہا ہے تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج میں نے آپ کے ساتھ چار سے پانچ خبریں جو ہیں جو بہت ہی اہم آج کی خبریں ہیں جو آج کی پوری کاروائیاں ہوئی ہیں جو جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں جو سیاست کے اندر بھونچال آ رہا ہے ان سب کے اوپر بات کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جتو دکھوتی وہ تھیان کھلوتی جی ہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ شروع سے ایک بات کرتی آئی اور انہوں نے ہر الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دھرا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس حد تک مجبور کر دیا جائے کہ ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ عمران خان کی پاپلیریٹی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہمیں آخر کار عمران خان ہی سے مذاکرات کرنے ہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنرل آسم منیر جو ہیں جنرل باجوا کی طرح پریشر میں نہیں آ رہے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد فائنلی اب پی ٹی آئی جو ہے وہ جنرل آسم منیر کے گٹنوں میں آ بیٹھی ہے اور بقاعدہ طور پر ان لوگوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ فوج کے ساتھ بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور ڈیل اور ڈھیل کے لیے بھی تیار ہیں یہ الگ بات ہے کہ فوج ان کو ڈیل اور ڈھیل دیتی ہے یا نہیں دیتی یہ ایک الگ بات ہے لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہریار آفریدی اور عمر ایوب کے تھو عمران خان نے یہ پیغام بھجوایا ہے میری یہ خبر سچی ثابت ہوئی میں آج سے بہت عرصہ پہلے سے آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ عمران خان نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے انڈرگراؤنڈ فوج کو ہر طرح کا پیغام ہر طرح کی ڈیل کی بات کر کے دیکھ لی ہے لیکن ہر بار ان کے بیانات اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی ہے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہر بار ان کی طرف سے کچھ اس طرح کی حرکات و سکنات سامنے آئی ہیں کہ اس کے بعد اس باتچیت کو وہی پر روک دیا گیا ہے بلکہ وہ کئی قدم پیچھے چلی گئی ہے اب جناب عمر ایوب کی طرف سے تو یہ بیان آیا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے قدمات ہیں ان کو ختم کر دیں جبکہ دوسری طرف آپ کو بتاؤں کہ جو شہریار افریدی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات کریں گے لیکن ہم جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے اور یہ انہوں نے کس تناظر میں کہا ہے یہ انہوں نے اس تناظر میں کہا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے اس بات کے لیے کہا تھا کہ ٹھیک ہے عمران خان کو اگر چاہیے کہ وہ باہر آلہ چاہتے ہیں تو وہ سیاستدانوں کے ساتھ بات کریں تفصیلاتیں ذرا سن لیجئے گا پی ٹی آئی کے سینئر آنما ہے جی اور سابق وفاقی وزیر ہیں شہریار افریدی انہوں نے کہا ہے کہ ہم بے اختیار وفاقی حکومت سے نہیں ہیں صرف آرمی چیف ڈائریکٹر جنرل انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان فوج کے ساتھ ہی ہم صرف مذاکرات کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی تھی وہ جیو کا پروگرام تھا نیا پاکستان وہاں پر انکر شہزاد اقبال جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو کھل کے سپورٹ کرتے ہیں انہی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ موجودہ حکمران مذاکرات کرنے کا کہتے ہیں لیکن یہ خود اس کے اہل ہی نہیں ہے ہم مذاکرات کریں گے تو صرف اور صرف آرمی چیف سے ہی مذاکرات کریں گے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی شروع دن سے مذاکرات کی خواہش میں تھی آپ ذرا سن لیجئے وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ خود اپنے کانوں سے سننے کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے دن سے اس خواہش میں تھے یعنی میری خبر پھر سے سچی ثابت ہوئی انہوں نے کہا لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپونس نہیں آتا یعنی کہ آرمی چیف کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آتا انہوں نے کہا یہ تاثر غلط ہے کہ بانیا پی ٹی آئی این آر او یا ڈیل چاہتے ہیں یہ ساتھ ہی پھر دیکھو نا ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم بات چیت چاہتے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں ہمارے سارے جترے بھی وہ کیسز ہیں ان کو معاف کیا جائے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ ڈیل نہیں ہے اب آپ اس کو چاہے کوئی بھی نام دے دیں وہ ایک الگ بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ دراصل ڈیل نہیں ہے یہ دراصل پاکستان کے بہتر مستقبل کی خاطر ہم آرمی چیف کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں دوسری طرف وزیلہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات سے متعلق شہریار افریدی کے دعوے سے اظہار لاعلمی کر دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو نہیں پتا کہ جی یہ بات ہو رہی ہے حالانکہ جو علی امین گنڈاپور ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے مجھے طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج سے تین ہفتے پہلے انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پشاور کے اندر ملاقات کی اور علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت منڈیٹ کے بغیر ہمارے اوپر مسالت کی گئی ہے وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں بیٹھنے کے لئے بالکل تیار ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ مسلم لکنون کے سینئر سینٹر ایلجی عرفان صدیقی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنوما جب محمود خان اچک زئی کو صدر کے عوضے کے لئے اپنا نامزد امیدوار کر سکتے ہیں تو احتجاج کے لئے ان کے ساتھ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن اگر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جن کا نام بھی لینا انہیں گوارہ نہیں تھا یعنی ملانا فضل الرحمن کو دیزل کیا کے بلاتے تھے اگر ان کے ساتھ یہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو آئیں ملک کے مفاد میں ہمارے ساتھ بیٹھیں تو اسی کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب ہم بیٹھیں گے ضرور لیکن ہم بیٹھیں گے صرف آرمی چیف کے ساتھ اور آرمی چیف ہمیں موہ نہیں لگا رہے اب چلتے ہیں جناب جی دوسری خبر کی طرف تو دوسری خبر آپ کو بتا دوں علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ شہد کا مقدمہ ان کے اوپر درج ہے اس کے علاوہ نو میں کے ماسٹر مائنڈز میں یہ شامل ہیں تیسے نمبر پہ خبر پختونخواہ ایک ایسا صوبہ جو دیوالیا ہونے کی اس پہ کھڑا ہے اس کی یہ وزیرِ آلہ ہیں اور اب تھانہ بنی گالا میں ان کے اوپر جو درج مقدمات تھے ان کے اندر اور ان کے علاوہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے نامزد لوگ تھے ان سب کو بری کر دیا گیا ہے کیا تفصیل آتے ہیں ذرا سنیے کیونکہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ علی عمین گنڈاپور کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی کیوں نہیں ہونی ڈسٹرک انسیشن کوٹس اسلامباد نے بنی گالا میں درج مقدمے میں وزیرِاللہ خبر پختونخواہ علی عمین گنڈاپور سمیت تمام الزمان کو بری کر دیا ہے سیول جلج قدرت اللہ نے کیس کی سمات کی ہے اور مدعی مقدمہ آمر زمان اپنے وکیل وزبان آزم عباسی کے ہمرا عدالت کے روبرو پیش ہوئے مدعی نے عدالت کو بتایا کہ وقوع میں زخمی ہونے والا بندہ ملک سے پاہر ہے عدالت نے مدعی کو ہدایت کی کہ اس کی جو سکائپ آئی ڈی ہے وہ کیا ہے اور عدالت نے سکائپ کے ذریعے فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے شخص کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کر دی وکیل مدعی نے عدالت کو بتایا کہ علی امین گھنڈاپور ایک سو نو کی حد تک تھے ان سے کامپرومائز ہو چکا ہے نامزد ملزبان کو بھی معاف کر دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے بیرون ملک ہونے کے باعث متاثرہ شخص محمد ولید کا آن لائن بیان ریکارڈ کیا گیا عدالت نے محمد ولید سے اس تفسار کیا کہ اس مقدمے میں آپ نے راضی نامہ کر لیا ہے جس پہ محمد ولید نے بیان دیا کہ جی میں نے فیس و بیللہ ان کو معاف کر دیا ہے جس کے بعد ان کو بری کر دیا گیا اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ علی امین گھنڈاپور کے خلاف جو شہد کا مقدمہ درج تھا اور اسلحہ کا مقدمہ درج تھا یعنی شراب برامدگی کا اس میں بھی ان کو بری کر دیا گیا ہے بلکہ بری نے ان کی جو کیس کی سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے کیا تفصیلات ہیں ذرا یہ بھی سن لیجئے وزیر اعلی خبر پختون خواہ علی امین گھنڈاپور کے خلاف اسلحہ اور شراب برامدگی کیس کی سماعت انتیس اپریل تک ملتوی ہوئی ہے اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ سحیب بلال رانجہ نے وزیر اعلی خبر پختون خواہ علی امین گھنڈاپور کے خلاف تھانہ بارہ کہو کے اندر درج غیر قانونی اسلحہ اور شراب برامدگی کی کیس کی سماعت کی علی امین گھنڈاپور اپنے وکیل راجہ ظہور الحسن ایڈوکیٹ کے ہمراہ عدالت کے اندر پیش ہوئے عدالت نے ریمارکس بعد میں عدالت نے کیس کی سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا اور آپ کو پتا ہے کہ توڑ پڑ کیس کا جو اور اتجاد کا یہ جو کیس ہے اس میں علی امین گھنڈاپور کی ابوری زمانت میں توسیب ہی ہو گئی ہے تو لہٰذا علی امین گھنڈاپور کو ریلیف ملتا چلا جا رہا ہے یہ سب چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو اہم خبر جو ہے وہ بتا دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس وقت کرپٹ اناثر کے خلاف اچھا خاصا کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ایف بی آر کے بارہ افسران کو عہدے سے ہٹانے کے بعد مزید چھتیس افسران جو افسران ہیں ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ شہباز شریف کی گورنمنٹ نے کیا ہے کیا معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں وزیراعظم کی ہدایت کے اوپر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو یعنی کہ ایف بی آر میں بارہ افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے چھتیس افسران کا تبادلہ کر دیا گیا ہے آپ کا بتا دوں کہ ایف بی آر کے گریڈ بیس سے لے کر بائیس تک کے چھتیس افسران کو تبدیل کرنے کے نوٹیفکیشنز جاری کر دیا گئے ہیں جس کے مطابق کسٹمز گروپ کے گریڈ بیس اکیس اور بائیس کے چودہ افسران کو اب تک تبدیل کیا جا چکا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق ان لینڈ ریوینیو سروس کے بائیس افسران کو تبدیل کر دیا گیا ہے گریڈ بائیس کے ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس فیض احمد کو ڈی جی کسٹمز اکیڈمی کراچی تائنات کر دیا گیا ہے کسٹمز گروپ گریڈ اکیس کے محمد صادق کو ڈی جی کسٹمز کراچی تائنات کر دیا گیا ہے کسٹمز گروپ گریڈ اکیس کے عبدالقادر میمن کو ڈی جی انویسمنٹ اسلام آباد تائنات کیا گیا ہے جبکہ گریڈ اکیس کے چیف کلیکٹر کسٹم سیما بخاری کا تبادلہ بھی کر دیا گیا ہے گریڈ اکیس کے علی رضا کو ڈی جی کسٹمز انٹیلیجنس تائنات کر دیا گیا ہے گریڈ اکیس کے جنید جلیل کو چیف کلیکٹر کسٹمز اور کراچی اور گریڈ اکیس کے عرفان الرحمن چیف کلیکٹر کسٹمز ایکسپورٹ کراچی ہوں گے اس کے علاوہ کسٹمز گریڈ اکیس کی سائما شہزاد اشت جاوید اور یکوب مکو کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے جبکہ کسٹمز گریڈ کے بیس کے گریڈ کے جو فیاض انور اور محسن رفیق ہیں ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے جاری کردہ نوٹیفکیشن کی مطابق آپ کو بتا دوں کہ کسٹم گریڈ بیس کی ارم مقبول اور قراتل اینڈ ڈوگر کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ان لینڈ ریونیو گریڈ بائیس کے ندیم رزوی کو ڈی جی سرویسز اکیڈمی لہور اور گریڈ اکیس کی آمنہ حسن کو ڈیریکٹر ان صداد بے نامی تائنات کر دیا گیا ہے تو یہ تمام جو لوگ ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ تمام کرپٹ کرپٹ چیزوں کے اندر انوال تھے جس کی وجہ سے ان کے تبادلے بھی ہوئے ہیں اور ان کے عددوں سے ہٹا بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ سختی سے چیزوں کا نوٹس لے رہے ہیں پچھلے دنوں مرگی کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اس کو بھی کم کرنے کی تجاویز جو ہیں وہ تمام وزراء آلہ تمام صبحوں سے مانگ لی گئی تھی اور اب فائنلی انہوں نے پابندی لگا دیا ہے کہ جو چوزہ ہوتا ہے اس کو نہیں باہر بھیجا جائے گا برامت کیا جائے گا تاکہ جتنی بھی ہمارے پاکستان کے اندر پرائسز ہیں وہ کنٹرول ہو سکیں اس کے علاوہ گندوں کا بہت بہران پاکستان کے اندر اس وقت پیدا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی شہباز شریف جو ہیں وہ اہم اقدامات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس و شرکت کے لیے آج سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف جو ہیں وہ عالمی تعاون ترقی اور تعاونائی کے حوالے سے عالمی اقتصادی فورم کی خصوصی اجلاس کے اندر شرکت کر رہے ہیں آج سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں وہ پہنچ رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ ترجمان دفتر خارجہ جو ہیں ان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وزیراعظم کو اجلاس میں شرکت کی دعوت سعودی ولی اہد اور سعودی مملکت کے وزیراعظم محمد بن سلمان اور عالمی اقتصادی فورم کے بانیو چیف ایگزیکٹیف جو کلائنوس شویب ہیں ان کی جانب سے دیا گیا ہے اور دفتر خارجہ کا کہنا یہ ہے کہ وزیراعظم محمد اسحاق ڈار اور وزیراعظم محمد اورنگزیب سمیت تمام لوگ جو جائیں گے کہ شباز شریف کی ساتھ آلہ سطح کا وفت ہوگا وزیراعظم کے ہمراہ اور دورہ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ وزیراعظم اور وزرہ تجارت اور سرمایہ کاری کے اقدمات سرمایہ کاری کے نئے فریمورک سپلائی چین کی تنظیم نو پائدار ترقی اور طولائی کے منظر نامے اس سے متعلق مسائل کے اوپر فورم کے اجلاس کے اندر شرکت کریں گے مزید بتایا گیا کہ اس فورم کے اندر آلہ سطح کی شرکت ہوگی خاص طور پر عالمی صحت کے ڈھانچے میں مزید پاکستان کی ترجیحات جامع ترقی علاقہ تعاون کو زندہ کرنے اور ترقی اور توانائی کی خپت کو فروغ دینے کے لیے توازن قائم کرنے کی ضرورت کو پیش کرنے کے لیے بھی اہم موقع فراہم کرے گی مطلب اوورال یہ خبر ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ چائنا کے ساتھ رشیہ کے ساتھ ٹرکی کے ساتھ ملیجیا کے ساتھ تمام ممالک کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اپنے معاشی پلانز کو مرتب کر رہا ہے دوسری طرف آپ کو بتا دو کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے دو ٹوک بیان اپنا دے دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر معاشی ترقی کے پلانز کو مرتب کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسے ہم بلکل نہیں گھبرائیں گے انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ترقی کے اس راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا یا اس کو تبوتاج کرنے کی کوشش کرے گا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اپنی ڈگر پر چل نکلا ہے لیکن دوسری طرف ایک اور بری خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں یہ خبر آ رہی تھی کہ سولر پینلز کافی سستے ہو گیا لوگ بڑی تعداد میں اپنے گھروں کے اندر سولر پینلز لگا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر بہت بڑا ٹیکس لگانے کی تیاری کر لی گئی ہے جس کو میں بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتی اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول دوبارہ سے مہنگا ہونے جا رہا ہے اور تیسی طرف گندم کا بہران پیدا ہو رہا ہے تو اگلے ولاغ میں انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا میں آپ کو بریفلی بتاؤں گی کہ اس کا کیا حل نکلا ہے کیونکہ مسائل تو لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں اس کا حل نہیں بتاتے کہ گورنمنٹ نے اس کا حل کیا نکالا ہے تو اس کے پر بھی بات ہوگی یہ تھا آج کا ویڈیو باری ہے جی آپ لوگوں کی آئیو کومنٹ سیکشن میں اور بتائیے ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا ہر کس من بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان